بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ایک صحابی حضرت آسم بن ثابت جنگ اہود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ڈٹکے لڑے سلافہ بن ساہ کے دو بیٹے بدر میں قتل کیے ایک قبیلہ حضیل تھا انہوں نے اہود کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کچھ کاری ہمیں دے دیں ہم نے قرآن سیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بندے بھیجے تو آسم بن ثابت کو بھی ان کے ہمراہ بھیجا لیکن انہوں نے دھوکہ کیا وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لیا جب گرفتار کر کے مکہ والوں کے ہاتھوں بیچنے لگے تو حضرت آسم بن ثابت رزدالہ نو نے تلوار نکال لی فرمانے لگے کافر کا قیدی ہو کے چینے سے بہتر ہے شہادت کی موت لڑوں میں لڑوں گا اور اتنا لڑوں گا کہ تمہیں پتا چلے گا مجھے لڑنا آتا ہے اور میدان میں ڈٹ گیا جب تیر ختم ہو گئے تو نیزہ نکال لیا اور خوب لڑے جب تھک گئے اور چاروں جانب سے جسم میں تیر پیوست ہو گئے تو دعا مانگی اے اللہ میں نے آخری دم تک تیرے دین کی حفاظت کی ہے اب تو میرے جسم کی حفاظت کرنا ان کے ہتھیں نہ چڑھنے دینا حضرت آسم بن ثابت رزدالہ نو شہید ہو گئے کافر سر کاٹنے کے لیے قریب گئے تو شہید کی مکھیاں آگئیں پورے جسم پر قبضہ کر لیا کافر قریب جاتے تو مکھیاں لڑتی ہیں کہنے لگے پیچھے ہو گو جب شام ہوگی اندھیرہ ہوگا تو ہم سر کاٹ لیں گے جب شام ہوئی تو پانی کا ایک ریلہ آیا اور حضرت آسم بن ثابت رزدالہ نو کا جسم مبارک بہا لے گیا میرے رب نے اس میدان میں بھی یہ بتلایا جو اللہ کے لیے صبر کرے رب اس کے جسم کی بھی حفاظت فرماتا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ